اسلام علیکم جان کے ٹوٹو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اچھا جی میری وائف نے جھٹ پٹ علیم کی ریسپی جونس ہے وہ میرے ساتھ شیئر کی ہے کیونکہ ریکارڈ اس نے کی تھی اس پہ اس نے میرا ریویو بھی لیا ہے تو میں نے سوچا یہ ساری اکٹھی کر کے آپ کے پاس بھیج دی جائے اور آپ بھی اگر جھٹ پٹ علیم بنانا چاہے تو ایسے آپ بنا سکتے ہیں تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے کینڈلی لائک کمنٹ اور سبسکرائب کر دیں کمنٹ جب آپ کو ریسپی اچھے لگے تو تب کریں سبسکرائب کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحمن جی یہ الحمدللہ جی دو دو سو گرام ساری دالیں ہیں ٹھیک ہے جی اس کے اندر جو کا دلی ہے اور گندم کا دلی ہے چنے کی دال ہے لال مونگی کی دال ہے مصری کی دال ہے اور ماش کی دال ہے چاول ہیں اور یہ ساری ان کی کوئنٹیٹی ہے دو دو سو گرام ٹھیک ہے جی ان کو اگر آپ بگھو لیں نہیں تو آپ ان کو پریشر لگائیں بارہ منٹ کا یہ جب بارہ منٹ پریشر جب آپ کھولیں گے تو یہ ایسے ان کی کنڈیشن ہوگی کھڑے کھڑے سے ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے اس کو کیا کر لینا ہے اس کو آپ نے گرینڈ کر لینا ہے گرینڈ بہت زیادہ نہیں کرنا لیکن کیونکہ آپ جب اس کو ویسے تو گھوٹا لگاتے ہیں دیسی انداز میں آپ گھوٹا نہیں لگائیں اس کو آپ گرینڈ کر لیں چونکہ آپ نے جھٹ پٹ حلیم تیار کرنی ہے گرینڈ کرنے کے بعد اس کی یہ کنڈیشن ہوگی اس قسم کی اس کو ذرا پکا لیں تاکہ یہ تھوڑا سا گھڑا ہو جائے گا اسی کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے چکن ہم نے نکال لی ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے اُبال لینا ہے اُبال لنے کے بعد اس کو ہڈیاں اس میں سے الادہ کر دینا ہے اور جو ہمارے پاس چکن بچے گا اس کو ہم لوگوں نے کوٹ لینا ہے کوٹنے کے بعد اس کی یہ کنڈیشن آ جائے گی اس کے ایسے ریشے بن جائیں گے ریشے اب ہم نے ڈال دینا ہے اس کو حلیم کے اندر اب جب اس کو ہلائیں گے آپ چکن ڈالنے کے بعد تو کچھ ایسی کنڈیشن آئے گی دیکھیں ریشیا لادہ لادہ ہو چکا ہے اب یہ ذرا یہ لیکورٹ تھوڑا پتلہ ہے اس کو مزید پکائیں گے گھڑا ہو جائے گا اب اباری آگئی ہے ہمارے مسالے تیار کرنے کی یہ ثابت مسالے ہیں گھر پہ تیار کریں بڑی شاندار الائچی ہے سفید زیرہ ہے بادیان کی پتی ہے پھول کی موٹی الائچی ہے لانگ ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ کالی مرچ ہے اور یہ دارچینی ہے دارچینی کی یہ تقریباً یہ ہم لوگوں نے دو اس تنے تنے سے پیس لے لیے حلدی آگیا جی پھر اس کے بعد جی ثابت دھنیا ہے اور کری پتہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم لوگ تھوڑا سا ٹیسٹ کو بنانے کے لیے بیچ میں تھوڑا سا ٹاٹری کا استعمال کریں گے اور نمک اور لال مرچ حلیم بنانے کے لیے یہ جو یہ جو مسالے ہیں یہ نارمل مسالے ہیں جو آپ کے گھر میں ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جی ان کو ذرا سا روست کر لینا ہے ٹھیک ہے جی روست کرنے کے بعد اس کو تھوڑی در چھوڑیں گے بار قسم کا گھرم مسالہ تیار ہو چکے اور اب آپ یہ اس کے اندر ڈال دیں چونکہ حلیم تھوڑا سا سپائسی سا ہو اور اس کا فلیور اچھا سا آنا چاہیے نا تو اس کے لیے ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہے نمک لال مرچ اور تھوڑی سی حلدی اور تھوڑی سی ٹاٹری اچھا جی الحمدللہ جی یہ آلموسٹ ریڈی ہونے والا ہے یہ تھوڑا سا اور پک کے گھڑا ہو جائے گا جیسے پکتا جائے گا گھڑا ہوتا جائے گا یہ اور اس کا ٹیسٹ بنتا جائے گا اس کے ساتھ ہم اتنی دیر میں کیا کریں گے گارنشنگ کی تیاری کریں گے تین عدد برابر قسم کے پیاز لینے ہیں ان کو لو فلیم پہ آئل میں ہم نے فرائی کرنا ہے خیال رہے کہ تیز سیک نہ کریں کیونکہ جب یہ تیز سیک ہو تو پیاز چل جاتے ہیں اس کا جلے ہوئے کا ٹیسٹ آتا ہے باقی لیمن گرین چیلی اور یہ ادرک یہ ساری چیزیں انگرینڈینٹس ہمارے پاس بالکل ریڈی ہیں اب ہم یہ کرنے لگے ہیں گارنشنگ ٹھیک ہے جی یہ گارنشنگ کریں اچھی سی اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا اس کے بعد آپ نے کوئی لیب چیک کرنی ہے جہاں پہ آپ جا کے اپنی جونزی علیم وہ چیک کرائیں اور پاس کریں تو الحمدللہ یہ آل موسٹ ریڈی ہو چکی ہے اور یہ گارنشنگ ہو رہی ہے اور یہ اس کے بعد آئے گی لیب میں یعنی کہ میرے پاس آئی ہے میں نے چونکہ فائنل ریپورٹ دینی تھی اور علیم کیسے بنا ہے تو یہ میرے پاس آگی میں ادھر ٹی وی لانچ میں بیٹھا فون یوز کر رہا اور انتظار کر رہا تھا کہ کب ریڈی ہوگی تو الحمدللہ خوشبو تو بہت شاندار تھی میں نے بھی کیا کرنا تھا میں نے تو تندوری روٹی کے ساتھ کھانے کا ویٹ کون کرے میں نے نیمبو اٹھایا چھڑکا اور میں نے بسم اللہ کر کے شروع کر دیا الحمدللہ ویسے خوشبو بہت شاندار تھی اور ٹیسٹ بھی بہت شاندار تھا اور یہ آپ کے سامنے ایک سپون بسم اللہ رحمان الرحیم موسیٰ رضا کہتا ہے مجھے چیک کراؤ بہت شاندار تھا یہ جھٹ بٹ علیم کی ریسپی ہے آپ جب بھی جائیں اپنے گھر میں بنائیں اور ایسے بنائیں انشاءاللہ بہت اچھی لگے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں اسلام علیکم اللہ حافظ